ہلو فرنس کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے کیا فرنس آپ اپنے ایمیزون پر خود کا ایڈریس جو ہے اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں یا ریموو کرنا چاہتے ہیں اور دوستو آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایمیزون سے ایڈریس کیسے ہٹایا جاتا ہے کیسے ریموو کیا جاتا ہے اور دوستو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آج آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک دیکھے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمیزون ایپ سے اپنا خود کا ایڈریس کیسے ہٹایا جاتا ہے تو چلیے فرنس اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنس آپ کو سیمپل کیا کرنا ہے اپنے ایمیزون اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے دوستو جیسے ایمیزون اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو کچھ اس پرکار سے انٹرفیس آ جائے گا دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو انٹرفیس ہے یہ اوپن کرتے ہی آ جائے گا آپ کو سمپل کیا کرنا یہاں پہ دیکھیں گے ہوم کے ایک اوپشن ہے اور دوستو دیکھیں گے یہاں پہ ایک اکاؤنٹ کا اوپسن ہے جس میں ایک آدمی کا آئیکن بنا ہوا ہے آپ کو سمپل اس والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے شرحاتا کنٹ کر کر ایک اوپشن آ گیا ہے آپ کو سمپل اسی والے افشن پہ کلک کر دینا ہے جو دوستو آپ جو اسی والے سیکسن میں آ جائیں گے یہ اوپشن نہیں آتا ہے یہاں سے ہے تو دیکھیں گے رائٹ سائڈ میں کورنر میں نیچے میں سکتے ہیں سے دیکھیں گے آپ کو سمپل یقایا آپ وای اوپشن کلک کرت cetera دیکھیں گے دیکھیں یہاںک ایک اوپشن آ رائے پیج پہ آ گیا ہے اس کا دوستہ آپ کو سمپل کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھیں گے لاغین سیکیوریٹی کے نیچے یہ آپ دیکھیں سکر نمبر میں یور ایڈس لکھا آ رہا ہے آپ کو سمپل اسی والا افشن پر چلے جانا ہے دوستہ جیسے اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس پرکار سے انٹرفیس آ جائے گا جیسے یہاں پہ آئیں گے دوستہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایڈس شو ہوگا اس کو ہٹانے کے لیے ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جہاں پہ دیکھیں گے remove کا آفشن آپ جتنا بھی آڈریس ایڈ کی ہوں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستہ میرا دو ہے دونوں میں دیر ہے دوسرے ہٹانے کے لیے گو والا اپشن پر کلک کر دیں گے اور اس کا دیکھیں یہاں پہ ایک آفشن آگیا آپ کو سمپل کیا کرنا یہاس آفشن پر کلک کر دینا ہے دوستہ جیسے خود کا ایڈریس کیسے ہٹا سکتے کیسے ریموب کر سکتے ہیں فرنس میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں دوستو ملتے ہیں اسی پرکار کے دوسرے ویڈیو میں